باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بنی اسرائیل کی قوم یہ بھی ظاہر ایک بہت بڑی قوم گزری ہے اور بنی اسرائیل میں جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش پیغمبروں میں سے دس پیغمبروں کو نکال دیں تو باقی تمام کے تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے یعنی بنی اسرائیل کون ہے یہ اسرائیل کی اولاد ہیں اور اسرائیل حضر یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل معنی بندہ ہے ایل میں نی اللہ تو اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ کے معنی میں ہے اور یعقوب ان کا لقب ہے کہ یعقوب عقب سے ہے عقب کا معنی بعد میں آنے والا کیونکہ اپنے بھائی عیس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے ہیں تو پیدائش میں پہلے عیس آئے دنیا میں اس کے بعد یعقوب آئے ہیں تو چونکہ بعد میں آئے تھے اس لئے ان کو یعقوب کہا جانے لگا اور یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ نام کی جگہ پر لقب بھی لوگ جانتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا نام اسرائیل ہے اور قرآن کریم نے ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولادو اے اسرائیل کے بیٹو تو گویا کہ اسرائیل کہہ کے پکارا تو بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم اور اتنے ہزاروں پیغمبر اس بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں تو بنی اسرائیل کے جو واقعات قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں کبھی اللہ تبارک وطالعہ ان پر غضب توڑتے ہیں کبھی اپنا قہر توڑتے ہیں کبھی ان پر پہاڑ اٹھا دیتے ہیں کبھی ان کو ہلاک کر دیتے ہیں کبھی ان پر بجل گرا کر راک کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے جو مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں بنی اسرائیل پر حالانکہ واقعات مختلف ہیں لیکن ان تمام کی علت اور وجہ ایک ہے بظاہر دنیا کے ادھر واقعات مختلف ہوں تو ہر واقع کی علت اور وجہ مختلف ہوتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک وطالعہ جس بھی واقع میں اپنا غضب اور قہر توڑتے ہیں کسی بھی واقع میں ان پر تنبی اور سدنش کرتے ہیں ان تمام واقعات کی پیچھے وجہ اور علت ایک ہی نکلتی اور وہ وجہ اور علت کیا ہے ان کی بے عدبی اور غستاقی جب بے عدبی اور غستاقی کرتے ہیں اب اللہ تبارک وطالعہ ان کے اوپر جو اپنا غضب اور قہر توڑتے ہیں کبھی ان پر بجلے گرا کر ان کو راک کر دیتے ہیں کبھی ان کو وادیہ تی کے اندر سرگردان چھوڑ دیتے ہیں ترہ ترہ کی ان پر تکالیف آتی ہیں کبھی ایک تاؤن کا مرض ان پر اترتا ہے ستر ہزار ایک ہی لقمہ عجل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے بچڑے کی پوجہ کے نتیجے کے اندر ان کو ہلاک کر دی جاتا ہے اور قتل کی شکل میں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو جتنے بے واقعات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ان کے اوپر جتنبی اور سزا لگو ہوتی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ بے عدبی اور غستاقی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شخص کی بے عدبی اور غستاقی گوارہ نہیں ہے اگر خطا ہو گئی جرم ہو گیا تو ندامت اگر شو کرتا ہے انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا بندہ بندے کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی غستاقی اور بے عدبی کو اگنور کر دیا جاتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنی اس غلطی پر معافی بھی نہ مانگے اور بلکہ اپنی اس غلطی پر تعویلیں پیش کرے اس پر توجیات پیش کرے تو یہ تو غستاق درد غستاق ہے کیونکہ عذرِ گناہ یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ ایک تو گناہ ہوا اور پھر اس پر آپ عذر پیش کر رہے ہیں اس پر آپ بہانے پیش کر رہے ہیں تو یہ تو گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے عذرِ گناہ تو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو متعدد مواقع میں اپنا غزب اور قہر توڑا ہے اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے اور ان کی غستاقی اور بے عدمی